اگر آپ اینارزی کے خلاف ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے سیٹیزن سیپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر پورا دیش ابر رہا ہے ہر جگہ لوگ اس ایکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن کیا آپ نے گوھر کیا کہ الگ الگ سوشل ایشو پر بولنے والے بڑے بڑے بولی ویجٹار اس مسئلے پر اکدم خاموش ہے اکدم چپ ہے چاہے سلمان خان ہو شارک خان ہو یا آمیر خان ہو یا پھر ہو اکشے کمار یا امیتاب بچن سب اکدم چپ ہے اپنی اپنی فلمیں شوٹ کر رہے ہیں فلمیں پروموٹ کر رہے ہیں یہاں وہاں شادیوں میں اور ہر ایویٹس میں جا رہے ہیں لیکن اس ایکٹ پر ایک بھی شبد نہیں بول رہے ہیں سلمان خان سے تو پوچھے جانے پر بھی انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا آخر ایسا کیوں ہے کیا ان اشٹار کو کسی کا ڈر ہے عموماً یہ اشٹار ہر سوشل ایشو پر کھل کر اپنی رائے رکھتے ہیں لیکن سی اے اے کے ایشو پر یہ سب اکدم خاموش ہے کیا اس لیے کہ اینارسی پر کچھ بھی بولنا انہیں کانٹروورسی میں گھر سٹھ سکتا ہے دیکھا جائے تو آمیر خان ایک ایسے ایکٹر ہے جو ہر ایشو پر کھل کر بولتے ہیں لیکن اس سے پہلے آمیر خان کئی موقعوں پر بولنے کی وجہ سے ویوادوں میں بھی پڑے ہیں انہیں سنیپ ڈیل کا کانٹریکٹ چھوڑنا پڑا نرمدہ بچاؤ آندولن کی وجہ سے گجرات میں ان کی فلم فنا کو بینڈ کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ وہی شارک خان اور سلمان خان بھی کافی ٹرول ہو چکے ہیں اپنے ٹویٹ اور بولنے کی وجہ سے یعنی کہ کل ملا کر اب بڑے ایشو پر کچھ بھی بولنے سے بچنے کا ایک ڈر آنے لگا ہے حالانکہ سلمان خان شارک خان اور آمیر کے مقابلے چھوٹے ایشٹار جیسے سوارہ بھاسکر ریچا چڑڈا سونی راجدان جیسے ایشٹار اس ایشو پر کھل کر بول رہے ہیں لیکن بڑے ایشٹار کی چپی ایک بڑا سوال بھی کھڑا کرتی ہے لیکن پورا دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان ایشٹار کو فالو کرتے ہیں وہ اتنے بڑے مدے پر کیا سوچتے ہیں ویسے اس ایشو پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائی اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ